سیٹ کو رس کر دیا اور گھٹو کے ساتھ اس نے سازش کی لیکن اس کے بعد گربر تو دیموکریسی کے زمانے میں ہوئی دیموکریسی کے زمانے میں نہیں فال آف اسٹ پاہستان جو ہوا ہے وہ ماشاءاللہ میں ہوا ہے ٹھیک ہے ایک سو اس وقت کے ایک دیموکریٹک لیڈر جو تھے وہ یایہ خان کے وائس پریزیڈنٹ ضرور بن گیا بسر آپ گمار ہیں حقیقت تو یہی ہے کہ دیموکریسی کمپنے دیموکریسی جو ہمیں ایسا کی دیکھیں سلام ہے کوئی بات میں دم ہے دونوں ہمارے دوستوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرشی صاحب آپ کا شکریہ بات یہ ہے کہ جمہوریت نامی اختلاف کا ہے بے شک جمہوریت نامی اس آزادی کا ہے کہ لوگ اپنے تجزیہ پیش کریں جمہوریت نامی اسی چیز کا ہے کہ لوگ اپنی اپنی رائے کا کھلا مکھلا اظہار کریں یہی ہو رہا ہے اور اچھی بات ہے ہمیں خوشی ہے کہ آخر ایک فوجی عامر کے دور میں اور جمہوریت میں کوئی فرق ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کچھ یہ سامنے آ رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے اپنے اپنے تجزیہ ہیں کہ یہ حکومت چھ سال چلے گی دو سال چلے گی دو مہینے چلے گی اچھا حکومت کے جو اس وقت تک کے عامال ہیں یا اس کے اخدامات ہیں یا ان کے جو اس وقت تک پالیسیز ہیں وہ تو واقعی ایسی ہیں کہ ان کے ایسے عوام پریشان ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے لہذا لوگوں کی یہ خواہش سامنے آتی ہے کہ یہ حکومت ہمیں لئے نقصانتا ہے لیکن کوئی ہٹا آنے ہی سکا دیکھیں ہٹا آنے کی وجہ یہ ہے کہ سب جماعتوں نے جماعت اسلامی نے اور نون لیگ نے دوسری جماعتوں نے سب نے یہ کہا کہ اس حکومت کو اپنا ٹین ور پورا کرنا چاہیے اس ہاؤس کو اس کی وجہ ہے ہاؤس اور راج میں فرق ہوئی ہے اس لئے کہ آپ دوسرا جب تک اکثرت نہ پیدا کریں جب تک تو یہی حکومت چلے گی اچھا پھر یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت تمام جماعتوں نے اس بات کو پہلے دن سے اعلان کیا کہ ہر اس کو اپنا مدد پوری کرنی چاہیے اسمبلی کو اور ظاہر ہے کہ اسمبلی میں اس وقت اکثرتی اتحاد اس کی اکثرت ہے اب اتحاد جس آپ مفاہمت کی پالیسی کو کہتے ہیں مفاہمت کی پالیسی ملک کے لئے تو نہیں ہے مفاہمت کی پالیسی عوام کے لئے تو نہیں ہے آپ صحیح کہتے ہیں کہ حکومت اپنی میاد پوری کر رہے ہیں میں سے سو فیصد متفق ہوں لیکن کام ہی ہوتا ہے کہ جو پیسج چل رہا ہے جس میں آپ مدد پوری کر رہے ہیں اس میں ایک چیک ان بیلنس ہوتا ہے کہ اسی حکومت سے صحیح کام کرایا جائے وہ صحیح کام تو ہوئی نہیں سکتا کہ ساری لکھر ہم لیڈیو اپوزیشن اگزیسٹ نہیں کرتے کہیں پہ وہ تو ہوا نہیں لیکن جو باہر سے بھی اپوزیشن تھی جیسے آپ کی جماعت تحریکین صاحب وہ بھی کچھ نہیں روک سکی انہوں نے کیا وہی جو کرنا ہے حتیٰ کے نیٹوں پہ بھی آگئے ہیں لیکن بات یہ ہے جمہوری ممالک کے اندر احتجاج ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے تنقید ہوتی ہے لیکن اب کوئی ڈنڈا لے کے تو باہر نہیں بیٹھے گا کہ باہر نکلو گے تو ہم ٹانگیں توڑیں گے یہ کام جو ہے یہ ہم نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے جمہوریت میں اسی طرح سے ہے جیسے بوش نے اپنا وقت پورا کیا حالانکہ ساری امریکہ میں اس کی مقالوت تھی ہار گیا اسی طرح سے ہے انگلینڈ میں بہت سارے وزیر ادم آئے ہیں جن کی مقالوت تھی ہار گئے برطانی بھارت میں انگریس نے کتنے کام کیے یا بیجے پہ نے کیے لوگوں کی مقالوت تھی ہار گئے لیکن ڈنڈا لے کے تو کوئی نہیں آیا اصل فرق صرف اتنا ہے کہ الزامات لگنے کے بعد ڈٹھائی سے بیٹھے رہنا ابھی آپ نے دیکھا کہ چانسلر ہے اس کا آسٹریا کا اس کے اوپر الزام لگا کہ اس نے جیلی ڈگری عاصل کیا اسی طرح لگتی چلا گیا کیونکہ اس کو قوم برداشت نہیں کرتا اسی طرح سے آتا ہوں اس بات پہ اسی طرح سے اٹلی کے وزیر اعظم نے بعض طور پر قوم سے کہا کہ میں مہنگائی اور اپنے معاملات آپ کے جو ہے ان کو حل نہیں کر سکا ہوں لہذا میں استفاہ دیتا ہوں یہ ہے جمہوریت اور جمہوریت جو ہے یہ اپنے لیڈروں سے شروع ہوتی ہے جمہوریت کے علاوہ اس میں شرافت بھی تو تھوڑا سی شامل ہے جمہوری جذبہ ہے نا یہ اب میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہاں کوئی احتجاج نہیں ہوا کہ چانسلر نے استفاہ دے اس سے پہلے اس نے اس کو ریالائز کیا اس نے ایک اچھی ریت قائم کی اسی طرح سے اٹلی میں ایک اچھی ریت قائم کی جئی یہاں جو ہے وہ اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں تو یہ جو ہمارے یہاں جمہوریت کا سوچ نہیں ہے اقتدار کی سوچ ہے مسکرہ رہے ہیں آپ میں مسکرہ اس بات پہ رہا ہوں کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ چلیں انہیں دیر سے سی مانا تو ہے کہ میں جمہوریت پھل پھل رہی ہے پہلی بات پھلی ہے جمہوریت ہی پھل پھل رہی ہے نہیں وہ بات کی بات ہے وہ آپ کا رکتہ نظر ہے نہیں میرے رکتہ نظر نہیں میری جیب کی حالت ہے نہیں وہ آپ کے جیب کی حالت کسی اور وجہ سے ہے اس وجہ سے نہیں ہے وہ ابھی آپ سے بات کر لیں کس وجہ سے وہ بتا لیتا ہے نہیں کر لیتا ہے پہلے میں اپنا مکمل کر لوں ٹھیک یہ اچھی بات ہے یہ خوشی ہے مجھے کہ انہوں نے مانا اور یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے خود کہا گئے اپنا پورا mandate پورا پورا کریں یہ اچھی بات ہے ایک اچھی سوچ ہے کہ انہوں نے کہا جی بینٹر پورا کر رہے ہیں اور اس لیے جو گو ذرداری گو کی بات کر رہے تھے جو دھرنے دے رہے تھے انہوں نے اپنی بات کی آج نفی کر لی آپ کے ساتھ نے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ خود ہی انہوں نے نہیں ریلائز کیا انہوں نے کہ یہ غلط تھے ماضی میں آج چیئے اور جو کام سٹپ غلط لے رہے تھے جیسے انہوں نے بائیکارڈ کیا یہ غلط سٹپ تھا میرے ساتھ سے الیکشن نے ان کے بائیکارڈ نہ کیا ہوتا تو آج یہ اس کا اصطر ہے ابھی ندیر صاحب آرہے جو ہے وہ ہم نے تو غلطی کر کے بات میں کہا کہ غلطی کی ہم نے تو کہا ہم نے تو مانا ہم نے تو مانا آپ تو مانجھے نا نہیں ہم نے تو مانا ہم نے کہا یہ آپ کی غلطی الیکشن کی غلطی منوانے میں ہم میں کوئی فائدہ نہیں نہیں دیکھیں یہ تو ہمارے فائدے کی بات کرتی ہے آپ نے فائدے کی بات ہو رہی ہے آپ کا نکتے نہیں دیکھیں آج ادارے ابھی انہوں نے کہا جی کہ یہ جمہوریت ہے کہ وہ ریزائن کر دیا وہ چانسلر نے ریزائن کر دیا یہ جمہوریت ہے آپ نے اس سے شرافت کا نام لے لیا میرا حال ہے آپ نے اصل فوکس کو چھوڑ دیا کہ ادارے اس وقت کس محج پہ آپ مضبوط ہونے جا رہے ہیں پہلی دفعہ اس سے پہلے کبھی اداروں گریہ کون سا ادارہ مضبوط ہو رہا ہے کون سا ادارہ نہیں مضبوط ہو رہا دیکھ لیں کون سا کون سا سب سے پہلے آپ جوڈیشری لے لیں جوڈیشری مضبوط ہو گئی ہو رہی ہے ہو گئی نہیں ہو گی اس دن جن دن نیچے تک پوری اس کے کمرات آئیں گے جن دن رزیراعظم یہ کہے گا کہ میں کنٹیمٹیو کورٹ سے درتا ہوں چاہے صدر کے کمر میں چورا گھنٹا پڑے اگر وہ ڈڑتے نہ ہوتے اگر ڈڑتے نہ ہوتے تو وہ پیش نہ ہوتے صحیح بار اس لئے آپ وہ ڈڑ کے وہ پیش ہوئے ہیں اور کنٹیمٹ کو آنر دیا رہی ہے ہے جی جوڈیشری کی ڈڑ سے نکلے ہیں ساب جاگے کیا جی جوڈیشری اور کی اس میں نے لکھنی دو چچیز ہیں نا ساب جاگے ساب جاگے اور میں کیے کر رہا ہوں آپ قوم کے نہیں آپ اپنے اJanکر President کریں میں قوم ہوں نا 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 آپ قوم کے نمائند ہیں میں去 하는 قوم کے نمائند ہیں ہم ہیں جنہ نے میں کونہ میں کونہ آپ اس اHey ا магردہ کو ریپزیسنٹ کرے جس کے آپ کہا hanno میں کونم ہوں میں کونم ہوں نہیں آپ 움직یے کو ریپرمی اس اعدارے کو آپ جس اعدارے کو ریپر Shoot fam میں اسی پہ کر رہا ہوں آپ آپ اس ادارے کو رپیزنٹ کر رہے ہیں آپ قوم کے مینٹلٹ نہیں کر سکتے بھائی قوم کا حصہ ہو سکتے ہیں لیکن قوم کے نمائندہ نہیں ہو سکتے تو میں قوم ہوں میں اپنا نمائندہ ہوں اپنا نمائندہ نہیں ہے آپ اس ادارے کے نمائندہ یہی تو تفاہ کر رہا ہوں جس دن آپ اس ادارے کو چھوڑتا آپ ہی تر آکے بیٹھ جائیں میرے سام آئے کر کسی کو پڑھا لیتے ہیں تو میں آپ سے بات کر لیتا ہوں پوری بڑی غلط خواہش کر رہے ہیں میں پوری غلط کر رہا ہے میں آج ہی کہتا ہوں دور کی بات کیا ہے میرے خیال ہے کہ اداروں کے لیے جوڈیشنی اور میڈیا اور اور جتنے بھی غیافتی ادارے ہیں چاروں ادارے لے 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 پارلیمنٹ لے 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 پارلیمنٹ اس وقت وہ اپنے سوورنٹی پہ آئی اور اس کے حساب سے اپنے ثابت کر رہی ہے پوری میں نے کام کے اداروں کے نام بتائیے نا کون سا کام کا ادارہ نہیں پولیس is not ادارہ میری بات سننے وہ ایک سب لائن ہے اس کے لیے ادارے وہ ہوتے ہیں جو ریاستی ادارے چار ہی ہیں پلیس او دا سٹیٹ اس کے بعد سننے نا اسی کو ریاستی ادارہ ہوگا اور کس کو اگر دے اس کے بعد دیچے جب آئیں گے پولیس آئیں گے یہ سب چیزیں سب سیڈی ہی میں آتی ہے اس کے بعد سے جو سٹیٹ آرگنز ہیں وہ ہے چار جیڈیشی پارلیمنٹ ایگزیگیٹیو اور اب میڈیا پر لیا جا رہا ہے میڈیا ادارہ نہیں ہے میڈیا نمائندگی کرتا آپ ان لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جو سڑکوں پہ آج مار کر رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں ادارے کہتے ہیں ریلوے کو پی آئی اے کو واپدہ کو ایئر لائنز کو ہیلتھ کو ایڈکیشن کو پرڈیکشن کو ادارے نہیں ہے اگر کوئی پرڈیکشن کو دو دارگ لائے گا ہماری عوام سے ریلیٹیڈ ادارے ہیں مجھے عوام سے ریلیٹیڈ ادارے ہیں وہ نائنٹی دگری تنزلی کا شکار ہے عوام سے ریلیٹیڈ کوئی چیز ہے کام کی دیکھیں بات سنیں کوئی مضبوطی آئیے چلیے آپ اسی پہ آجائیں دیموکریسی for the people by the people پاکستان کی دیموکریسی میں جس کو ویلفیر ادارے کہیں گے آج اس کو نیشنلائز کر دے تو ادارہ ختم ہوگے تو کیا کہیں گے اس کو پھر اس کو اس کو دیموکریسی پہ لائے یہ خلط غلط دیموکریسی حقیقت حقیقت پہ سننا نہیں چاہتے خواج پہ ادارہ نہیں تو کیا ہے دیکھیں پولیس ادارہ نہیں تو کیا ہے ریاست کے تین حصے ہوتے ہیں ایک جوڈیشری حدیلیہ ایک قانون سازی جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں ایک جو ہے اس کی انتظامیہ جس کو وزیر اعظم اور دوسری کہتے ہیں باقی جتنے ہیں ان کو آپ باڈیز کہہ سکتے ہیں اسٹیٹری باڈیز ارٹنومس باڈیز ان کو آپ کوئی بھی نام دیجئے لیکن میں بھی یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ اس وقت موجودہ حکومت نے چار سال کے اندر ان کی جو کارکرد کی ہے وہ دو طرح سے ناپی جائے گی ایک تو یہ کہ جوڈیشری کے لئے ان کا کیا رضی آ رہا دوسرا یہ کہ انہوں نے سنبیلی کے اندر کیا کردار ادا کیا اور اس کی احترام عزت میں اضافہ کیا یا کمی کی تیسرا یہ کہ جوڈیشری اس کا جو ایکسکیوٹیو ہے وزیر اعظم یا انتظامیہ اس کا کیا حال رہا اور اسی طرح سے انہوں نے جو حکومتی چلانے کے لئے باڈیز ہیں جیسے ریلوے ہے پی آئی ہے اسٹیل بیل ہے پولیس ہے پولیس ہے سیکیورٹی ہے اس کے مطلق کیا ہوا اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں خودی آپ نے کہا ایکسکیوٹیو کا سب میں تھوڑا دارہ کروں خودی دکھتا ہے میں مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو جوڈیشری کی تو عزت یہ ہوئی کہ جوڈیشری نے اتنا بڑا حکم دیا کہ یا آپ سویز حکومت کے لئے لکھا جائے خط تو یہ خط نہیں لکھایا سکتا سارا جو ہے دعاو پہ ہے ملک دعاو پہ ہے حکومت دعاو پہ ہے سب خط لکھنے سے بلک بات جائے لیکن خط نہیں لکھایا سکتا عدالت کی عدالت حکم نہیں چلے گا اناروں کے تحت دوسرے فیصلے کیے گئے ان پر عمل درامت نہیں ہے کون کہتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے فوجی آپریشن نہیں ہوگا امریکہ کے ساتھ مل کے جنگ یہ نہیں لڑی جائے گی بلکہ ہم دو دی یہ تو دو دی ایک دی وار ڈیولیمیٹ اور دی وار ڈائلاؤگ پھر کمیڈیاں بنی کہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور اس کے بعد آمریکہ دیگا اسی طرح سے ڈیٹرنس نکال دیا گیا تھا میں کہتا ہوں کمیشنگلی کے ریکارڈ میں ہے کہ وہ نکال دیا گیا اسی طرح سے پھر سواد آپریشن پہ آل پارڈیز کانفرنس ہوئی یہ فقیر بھی اس میں موجود تھا وزیر اعظم صاحب بڑی کوشش کی کہ صاحب اس آپریشن کے حق میں قراردات پاس ہو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آل پارڈیز کانفرنس میں وزیر اعظم صاحب نہیں پاس کرا سکے کیا چیز اور اس کے باوجود سواد آپریشن ہوا کیا چیزیں پاس کرا سکے یہ اس کے حمایت میں قراردات تو صحیح ہے تو پارلیمنٹ کی طاقت کا ثبوت ہونا بغیر پاس کیے نہیں ہوگی انتظام یہ گا انتظام یہ گا یعنی حکومت کی مرمانی آئے سواد آپریشن پر پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ کی پالہ دست نہیں اسی طرح سے آپ دیکھے کہ قومی اسمبلی نے یہ جو عیباد آباد واقعہ ہوا اس کے اوپر ایک پالیشی بنائی جو چیزیں سواد کے میں نراز نہیں ہو رہا تاکہ تسلی سے دوبارہ سمیٹ کی ہی سبتہ کرتے ہیں مہارا صاحب سے